عوض باللہ من شتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکل الرحمن ناظرین آج آپ کے ساتھ جوید چودی صاحب کا کالم جو ان کا اکتذیہ ہے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور آپ کی روح کام جائے گی ناظرین ہمارے ہر دل عزیز عمران خان صاحب کی فیصلہ ساز قوتیں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں عاصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی نفرت میں آگے بڑھتے بڑھتے مل آگے بڑھتے بڑھتے ملک پاکستان کو کئی برفوں پیچھے لے گئے ہیں دنیا کی کوئی ایسی تقنیق کوئی ایسا طریقہ کار نہیں جو عمران خان کو اقتدار تک پنچانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو اور یہ اس کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے ایم پی ایم کی زندہ لاشیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سندھ کے لٹیروں اور بلوچستان کی باب پارٹی کو بھی عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور یوں عمران خان وزیراعظم بن گئے لیکن افسوس بات تو پھر یہ تھی کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جو وعدے جو اہد ملک کو ساتھویں سپان تک پنچانے کے کیے تھے کسی سے بھیک نہیں مانگنی تھی کون کو بکاری نہیں بنانا تھا کوئی ایک وعدہ کوئی ایک اہد ایک اہدارہ کا خاتمہ وسیم اکرم پلس سب بھول کر نوازشتیف اور آصف علی زرداری کی نفرت میں اتنے آگے چلے گے نیب ہو ایف آئی اے ہو یا پھر آئی بی ہو وزیراعظم نے ملک کے تمام بڑے سیولین اہدارے عوام کے عربوں خربوں کے ٹیکس ملک پاکستان کا جو تاریخی کردہ لیا دن رات ان کی نفرت کا کھیل کھیلتی رہے اور اس کھیل میں میاں شبیہ شریف کو ساتھ ماں حمزہ شباز کو بیس ماں رانہ سناع اللہ کو چھے ماں خواجہ آصف کو چھے ماں خواجہ ساد رفیق کو پندرہ ماں احسن اقبال کو دو ماں خرشید شاہ کو پچیس ماں اور شاہد خاکان عباسی کو سات ماں جیل میں رکھا گیا حکومت کو جہاں بھی کوئی باصلاحیت شخص نظر آتا یہ اسے بھی لپیٹ لیتی اور وہ شخص خواہ جانگیر خان ہو علیم خان ہو ذلفی بخاری ہو یا پھر پرویز خٹک ہو عمران خان نے اپنے یا پرائے کسی کو نہیں چھوڑا ملک کے تمام اہم اداروں پر بھی چن چن کر نہ اہل لوگوں کو تینات کیا گیا پنجاب جیسا بڑا صوبہ اس عثمان بزدار کے حوالے کر دیا گیا جو وزیراعلا بننے سے پہلے کراچی نہیں گیا تھا جو مال روڑ پر گاڑی نہیں چلا سکتا تھا جو ٹچ سکریڈ فون استعمال کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے اور جس کو جس نے جو کہہ دیا اس نے اسی وقت کر دیا نیب جیسے ادارے کو بھی اگلے حکم تک کا پابند بنا دیا گیا ساڑھے تین سال میں ایف بی آر کے چھے چیرمنٹ بدل گئے چار وزیرے خزانہ تبدیل ہوئے آئی جی حضرات کی مدد تین تین ماہ ہو گئی اور سیکٹری اور وزراء ٹیوٹر دیکھ کر دفتر آتے تھے کہ میں اب اپنی کرسی پر بیٹھوں گا یا نہیں حکومت کا احسانیوں کے ساتھ رویہ بھی افسوسناک تھا ایمکیم ہو کافلی ہو جی ڈی اے ہو یا پھر باپارٹی ہو وزیراعلا وزیراعلا صاحب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے یہ کسی کی بات سننے کے روادار بھی نہیں تھے ان کے پاس جو بھی آتا تھا یہ اسے اپنی سنا کر واپس بجوا دیتے تھے چودری سہبان نے سرویہ کی شکایت کی تو نیب میں ان کے کیس بھی کھل گئے اور چودری پر ریزائی کی گرفتائی کا حکم دے دیا گیا یہ معاملات بھی شاید برداش ہو جاتے لیکن حکومت اپوزیشن اور اتھادیوں کے ساتھ مل کر معاشیت کا جنازہ نکال دیا ڈالر کو ایک سو سی روپے تک پنچا دیا مہنگائی پندرہ فیصد تک پہنچ گئی غربت تو غریب تو دور اشیہ ضرورت امیر طبقے کے ہاتھ سے بھی نکل گئی اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا توفان بھی آ گیا وزیراعلا اگر یہاں بھی رک جاتے تو بھی شاید بچت ہو جاتی لیکن انہوں نے آدمی برادر کے ساتھ بھی نواز شریف جیسا سلوک کیا چین ہو سعودی عرب ہو ایران ہو یورپی یونین ہو یا پھر ترکی اور ملیشیا ہو وہ کون سا ملک ہے جس کی ناک میں ہم نے دعا نہ چھوڑا ہو ہم امداد بھی مانگتے رہے اور آنکھیں بھی دکھاتے رہے لہٰذا ہم پوری دنیا میں تنہا ہوگے آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے رہی سے ہی قصر ہم نے روس کے تنور میں جھونکر پوری کر دی پوری دنیا یوکرائن کے ساتھ ہے اور ہم روس کی بغل میں جا گسے ہمیں آج ماننا ہوگا عمران خان اور عمران خان کے ٹیلی فون یہ دونوں فتح یاب ہوگے بلکہ انہیں فتوحات کا امبار لگا دیا یہ لوگ جیت گئے لیکن ملک ہار گیا ہمارے تمام ادارے زخمی ہوگے اور ہمارے یہ زخم کب بھریں گے ہم نہیں جانتے یہ قوم اب برسوں تک چند لوگوں کی اناکی قیمت چکائے گی حکومت عملن جا چکی ہے بس او آئی سی کانفرنس کے خاتمے کی دیر ہے اور عمران خان مدان میں اکیلے کھڑے ہوں گے تصمیم باننے والے مشیر بھی رخصت ہو جائیں گے اور ان کے لیے آیت کریمہ کا ورد کرنے والے بھی کہیں دکھائی نہیں دیں گے لیکن ملک کے نقصان کا حساب کا کون حساب دے گا جو ملک کا اتنا نقصان ہوا اس کا حساب کون دے گا اور اس ملک کی معذور معاشیت کو سہارا کون دے گا اور یہ سلسلہ بھی اگر جہاں تک رک جائے تو بھی غنیمت ہے لیکن ناظرین گوھر سے سنیے گا لیکن میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمن صاحب اس بار انتقام کی ایسی تاریخ رکم کریں گے کہ لوگ جگرافیا تک بھول جائیں گے اور اس کا خمیازہ بھی اس بیچارے ملک کو بغتنا پڑے گا میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن دونوں اب ماضی کے لوگ نہیں ہیں یہ مکمل انتقام کے ساتھ واپس آ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے آپ یقین کریں آنے والا وقت کا تصور کریں تو روح کام جاتی ہے ناظرین آج جمعہ المبارک بھی ہے شب بارات کا دن بھی ہے تمام پاکستانیوں سے بائیس کروڑ عوام سے اپیل ہے کہ اس ملک کی اللہ سبحانہ تعالی حفاظت کرے اور دعا کیجئے کا خصوصی کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ملک پر اپنی رحمت رکھے اور بائیس تیز کروڑ عوام کی اللہ سبحانہ تعالی حفاظت کرے آمین اللہ حافظ